دیش کے راشت پتہ کہہ جانے والے مہتمہ گاندھی نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو سوچھتا بنائے رکھنے سمبندی سچھا پردان کر راشت کو ایک اترکشت سندیش دیا تھا انہوں نے سوچھ بھارت کا سپنا دیکھا تھا جس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ بھارت کے سبھی ناغریک ایک ساتھ مل کر دیش کو سوچھ بنانے کے لیے کاری کریں مہتمہ گاندھی کے سوچھ بھارت کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پردان منطری نیند مودی نے دو اکٹوبر 2014 کو سوچھ بھارت احبیان سنو کیا اور اس کے سفل کاریانوں تھے بھارت کے سبھی ناغریکوں سے اس احبیان کی احبیان سے جڑنے کی اپیل بھی کی جس میں لوگ جگہ 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 پر ساپ سفائی واسوچھتا احبیان بھی چلایا گیا لیکن ساوستی جنپت کے ایک اونا میں بھی ایک ایسے سکس ہیں جو سوچھتا اکرپرت اس سمیں مثال بنے ہوئے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک اونا علاقے کے کنجڑوہ کی جہاں پر جگہ جیت انٹر کالیج کے ریٹائرڈ سچک کے سو رام راو اپنے گھر کے آس پاس ہمیشہ سفائی میں جھوٹے رہتے ہیں آپ سبھی کا سب سے تیج خبر ساوستی چینل میں سواغت ہے چینل کو لائک شیئرم سسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کا بٹن دوان آنا نہ بھولیں جس سے ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ہیں خبر ساوستی جنپت کے ایک اونا کے کنجڑوہ سے ہے جہاں پر چوہان ہوتل کے پاس ادھیکانس آپ ریٹائرڈ سچک کے سو رام راو کو دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں جھاڑو کے جگہ پر ایک پتلی سی ڈنڈی ہوتی ہے جس کے سہارے یہ ہمیشہ پھائلے ہوئے کھوڑے کچھرے کو ایکتر کیا کرتے ہیں رات میں بھی جب آپ ادھر سے نکلیں گے تو یہ آپ کو ٹہلتے ہوئے ہی دکھائی دیں گے صبح صبحے رہے تین بجے سے لے کر جب تک بھول کا اوجالہ نہ ہو جائے یہ اپنے اسی کاری میں لگے دکھائی پڑتے ہیں سلابستی جنپت کے ایک اونا کے کنجڑوہ کے نیواسی ہیں جن کا ملتہ گھر مدارہ چوکی میں پڑتا ہے حالانکہ یہ کنجڑوہ میں ہی رہ کر رات بھر آوارہ پسوں سے فسلوں کی رچھا کرتے ہیں تو صبح صبحے رہے ہوتے ہی لکڑی کے ڈنڈی سہارے سفہائی ابھیان میں جھٹ جاتے ہیں چوہان ہوتل کے آس پاس کے کئی دکان کے سامنے پڑے کھوڑے کچھرے کو جب تک دکانیں کھلتی ہیں تب تک یہ ساپ کر چکے ہوتے ہیں تصویریں آپ کی اسکرین پر ہیں اب اسے سوچتہ کہا جائے یا کچھ اور حالانکہ لگاتار دیش کے پر ہر منتری بھی لوگوں سے سوچتہ بنایا رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں